نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس میں بھی پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو ہم بہت سارے محل اپنے لئے تیار کر لیں گے رہو دفعہ ایسا ہی عمل کریں گے آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے بہت اچھا ہے یعنی تمہارے گوان سے کہیں زیادہ ہے اس کے پاس اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار ساری رات اسی صورت کی تلاوت کرتے ہیں اسی کی تقرار اسی کی تقرار اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی وقت دعا کرنا چاہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا احساس اپنے دل میں بٹھانا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور نہ تیری سزا کا نشانہ بننے والا کئی بار تیری سزا کا نشانہ بننے والا نہیں اگر آپ کو ریاکاری کا جار ہے شرف کا اندیشہ ہے شرک سے ڈرنے ہیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن اسی صورت میں میرے لئے اس گناہ بار آسان پڑھ دیا اور پھر اس کی تحصیر آتے گی اور دھوکے میں ڈالا ہوش ہے تیری ڈالے ہوئے پڑھ دیا اب اس کو منہ نہیں کی اس لیے اگر کوئی اس کو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہے تو کوئی منہ زیادہ ہوئے لیکن اس کے لئے کوئی جگہ کوئی وقت کوئی گنتی کوئی ہنسہ کچھ مقرر نہیں کیونکہ ایک ہی آیت کا یا ایک صورت کا بار بار پڑھنا بار بار پڑھنا انسان کے اندر اس کا فہم زیادہ کرتے اس کے اندر غور و فکر اور تدبر زیادہ ہو جاتا ہے اتنی تدبر کے لئے تقرار کی چاہیئے ہوتی ہے بار بار پڑھو ہم تو ایک دفعہ قرآن پڑھتے اور اس کے پاس بند کر کے وہ اوپر شلق میں رکھتے کہ مکمل ہو گیا اب مزید اس سے کوئی کام نہیں اس کی فضیلت یہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انسان بیماریوں کو دور کرنے والی ہے اب بیماریوں کو آتا تو اس لیے نہیں سب سے بڑی بیماری اور علت کیا ہے شرق سارے غم یہ شرق کی وجہ سے آتے ہیں ساری مصیبتیں شرق کی وجہ سے آتے ہیں اللہ سبحانہ صلی اللہ کی ناراضی یہ شرق کی وجہ سے آتی ہیں چاہے شرق اکبر چاہے شرق اصغر مجھے یہ بھی پتا تھا شرق اکبر تو بتوں کو پوجھنا اور شرق اصغر کیا ریاکاری کسا دکھاوے کے کام کرنا اس کے لئے قیامت کے دن اپنے نئی کاموں کو بخر کرنا لوگوں کو بتانا ہمیں کیسا کیسا نیک ہے یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کی نراضی برائی کے عمل کے دن سب کے خواہشاتِ نفس انسان پر ایسا حلوہ باتیوں سے انسان سکانہ کلوہ اس کو معاہد کام دیا جائے گا اشہدو اللہ کس کو دوسرہ کیا جائے گا اور وہ وقت دیدنی ہو جائے تسا غلط کام کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ کسی کے ساتھ